نمسکار گوڈ موننگ جے ہند بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر کار کس کے سر پہ ہوگا تاج اور کچھ ہی دنوں بعد یہ ہے کلیر ہوگا لیکن کاؤنٹنگ کی کیا پروسس رہے گی دوستوں سب سے پہلے کونسی رجحان آئیں گے وہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں تو اسی کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ ہے مت گڑھنا تین دسمبر کو اور جاپر کھیڑی کے آدھرس مہا بدیالے پریسر میں صبح آٹھ بجے سے سرو ہوگی پانچوں سیٹوں کے متوں کی گڑھنا جیسے کی بدیسہ کی بات کریں اور جاپر کھیڑی جہاں پر مت گڑھنا سرو ہوگی صبح آٹھ بجے سے اور پرتک بس کے لیے لگیں گی چودہ چودہ ٹیبل مت گڑھنا کے ہوں گے بھائی چکر سب سے پہلے سمسابات کا آئے گا نتیجہ دوستوں ڈانک مت پتروں کی گڑھنا کے لیے دو دو ٹیبل الگ سے لگائی جائیں گی اور یہاں پر بڑا اپ ڈیٹ ہے میرے متروں اب تین دسمبر کو ہونے والی مت گڑھنا کی تیاری سرو ہو گئی ہے جاپر کھیڑی کے ساس کی آدھرس مہا بدیالے میں شٹرونگ روم بنایا گیا ہے بہاں پر بیدیسہ گنجواسودہ کروائی سرونج اور لٹیری بیدان سوہ چھت کے متوں کی گڑھنا صبح آٹھ بجے سے سرو ہوگی سب سے پہلے ڈانک مت پتروں کی گنتی کی جائے گی اس کے بعد ای بی ایم کے متوں کی کاؤنٹنگ کی جائے گی پر تیک بیدان سوہ چھت کے متوں کی گنتی کے لیے چودہ چودہ ٹیبل لگائی جائیں گی ڈانک مت پتروں کی گڑھنا کے لیے دو دو ٹیبلیں الگ سے لگائی جائیں گی اس میں مت گڑھنا سائک سپروائیجر اور مایکرو آبنجر آر او اے آر او مل کر کل پانچ پانچ کرمچاری تینات ہوں گے اس کے لیے کرمچاریوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کل بائی چکروں میں متوں کی گڑھنا کا کام پورا ہوگا کربائی بیدان سوہ چھت کے متوں کی سنکھیہ زیادہ ہونے سے کربائی کا پرینام سب سے بعد میں اور سمسواد میں سب سے کم ہونے کے قارن بہاں کے پرینام سب سے پہلے آئے گا ڈانک مت پتروں کی صبح ساڑھے آٹھ بجے سے آنا سرو ہو جائے گا اس کے بعد صبح نو بجے سے ان سیٹوں کے رجحان بھی آنا سرو ہو جائیں گے دوسرے جلوں کے پدست کرمچاریوں کے لیے متدان دل روانہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیدیسہ جلے کے نباسی لیکن دوسرے جلوں میں پدست 32 ساس کیے کرمچاریوں کے ڈانک مت پتر سے بوٹ لینے کے لیے جلہ مکھیال ہے بیدیسہ سے 32 بہانوں سے الگ الگ متدان دل روانہ کیے گئے ہیں اسی طرح دوسرے جلوں میں رہنے والے لیکن بیدیسہ میں پدست کرمچاریوں کے لیے دوسرے جلوں سے متدان بیدیسہ پہنچ چکے ہیں وہاں پر آ کر این سے کرمچاریوں کو ڈاک مت پتر لے کر روانہ ہوں گے اسٹرونگ روم میں جمع ہیں 1338 ای بی ایم کل یعنی 1338 ای بی ایم جو اسٹرونگ روم میں رکھی ہوئی ہیں ان کی کاؤنٹنگ تین تاریخ کو ہوگی دوستوں اور یہاں پر جو بھی نئے نئے اپ ڈیٹ آئیں گے وہ میں ہم آپ کو جرور بتائیں گے اور اسٹرونگ روم کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے بیدیسہ جلے کے پانچوں بیدان سبا چھتروں کے کل متدان کیندر 1338 کی ای بی ایم جاپر کیڑی کے ساس کی آدھرس مہا بدیالے کے اسٹرونگ روم میں سولڈ کی گئی ہیں اسٹرونگ روم میں سرکچہ کیندریہ راج اور جلہ اسٹر یہ سرکچہ بل 2400 گھنٹے کر رہے ہیں وہیں پر سمپون سرکچہ سی سی ری بی کیمرہ کی سیدھی نگرانی کی جا رہی ہے جس کا پرسارن مکھ پریوک دوار پر لگے ٹی وی سکرین پر دیکھا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس پرتیاسی انہیں سہر میں 14 کلومیٹر دور اسٹرونگ روم بنائے جانے پر اٹھائی تھی آ پتی سومبار سام کو چار سیٹوں کے کانگریس پرتیاسی سسانگ بھارگاب سندو بکرم سینگ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گجن رگبن سی رانی آہروار جلہ کانگریس ادیعک چراکیس کٹارے اسٹرونگ روم پہنچے اور وہاں پر سرکچہ ببستانوں کا جائجہ لیا اس دوران جلہ نرباچن آدھیکاری امہ سنگ کر بھارگاب بھی موجود رہے حالانکہ کانگریس نیتاؤں نے ای بی ایم بچھیڑ چارڈ کو لے کر آسنگ کا کو لے کر اپنے سمرتکوں اور نیجی سرکچہ گارڈ بھی اسٹرونگ روم کے باہر تینات کیے ہیں کانگریس کاری کرتا اسٹرونگ روم کے باہر کانٹرول میں چوبیس گھنٹے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں کانگریسیوں نے سہر سے چودہ کلومیٹر دور اسٹرونگ روم بنائے جانے پر آپتی اٹھائی تھی کلیکٹر نے لیا ہے جائجہ اور یہاں پر بڑا بھی اپ ڈیٹ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کلیکٹر امہ سنگ کر بھارگاب اور ایش ڈی ایم دیپک کمار سکلا نے سومبار کو ساس کی آدھرس مہا بھدیال ہے جہاپر کےڑی میں مدگرڈنا کے لیے کیے جانے والے پربندوں کی تیاریوں کا جائجہ لیتے ہوئے آبت سے ایک دسہ نردیس دیئے ہیں میڈیا کرمیوں کے علاوہ سبھی کرمچاریوں کے لیے موبائل پرتی وندد کیا ہے اور پانچوں بیدان سوا چھتروں کی مدگرڈنا کے لیے ایک ایک سامان پریکچک نکت کیے جائیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مطروں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جرورت پڑھنے پر قربائی میں ہو سکتی ہے تیس راؤنڈ کی کاؤنٹنگ سب سے پہلے ڈانک مت پتروں کی گنتی ہوگی پھر ای بی ایم کے متوں کی گھرنا ہوگی سمسواد میں سب سے چھوٹا چھتر بہاں پر دو سو بابن متدان کیندر ہیں اس لیے سمبابنا ہے کہ سب سے پہلے اسی بیدان سوا چھتر کے پرنام آئیں گے بھائی قربائی اور اور بیدان سوا چھتر کے سب سے ادھک دو سو چھانبے متدان کیندر ہونے کے کارن بہاں کے پرنام سب سے آخری میں آئیں گے مت گھرنا بائی چکروں میں پوری ہوگی سمبابنا ہے کہ جرورت پڑھنے پر قربائی کے متوں کی گھرنا تیس بے چکر میں بھی کی جا سکتی ہے سام چھ بجے تک پرناموں کی گھوشنا ہو جائے گی اور سات ہزار چار سو اٹالیس ڈانک مت پتروں کی گھرنا ہوگی ڈانک مت پتروں کی سنکھیہ سات ہزار چار سو اٹالیس ہے ان میں متدان کرمیوں کی سنکھیہ چھ ہزار سات سو ستر اور گھر بیٹھے متدان کرنے والے اسی برس سے ادھک آئیو کے دو سو انہیس برشت جن ایوم دبیانگ متداتاوں کی سنکھیہ چگون ہے اس کے علاوہ چار سو پانچ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو پانچ سروس ویٹھے سامل ہیں ای بی ایم کے مت دینے والوں کی سنکھیہ دس لاکھ چورانوے ہزار نو سو ایک میں سے آٹھ لاکھ انتر ہزار چھ سو پچیس ہے انہیاسی دسم لب بیالیس پرتیست ہے ای بی ایم کے مادہم سے متدان کرنے والے کل متداتاوں میں سے چال لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سات سو بیالیس پروز تدہ چال لاکھ آٹھ سو چونسٹھ مہیلہ متداتاوں کے علاوہ انیس انبی سامل ہیں تو یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے دوستوں اور تین تاریخ کو اس کی کاؤنٹنگ ہوگی بانکہ جو بھی نئے نئے اپ ڈیٹ آئیں گے آپ کو ضرور بتائیں گے پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو ہم تب تک لیجائے ہنج اوارت بندے مان